ہائے دوستو تو آج کی قسم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ شاوشی کو وہاں سے گھر لے آتا ہے جس کی وجہ سے فانگ شاوشی کو نہیں مل پاتا شاوشی بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے جیانگ شاوشی کے ساتھ ایک دم نارمل بیہیو کر رہا ہوتا ہے شاوشی اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے میری مرضی کے بنا یہاں پہ نہیں رکھ سکتے اور یہ ہمارے کیپٹون کے لاز کے خلاف ہے دوسری طرف فانگ پنگلی اور شبو بہت زیادہ اپسٹ اور پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں شاوشی نہیں ملی ہوتی اور شبو اس بات سے بھی پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاوشی نے کھانا کھایا ہے یا نہیں اس کے بعد فانگ ان دونوں کو یہ بتاتا ہے کہ لازٹ ٹائم جب ہم جیانگ کے گھر گئے تھے تو مجھے وہاں پہ شاوشی کی پریزنس فیل ہوئی تھی اور آج بھی جب ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے تو مجھے شاوشی کے آواز سنائی دی لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی شبو اس سوچتی ہے کہ پتہ نہیں جیانگ نے اسی کونسی پاورز اور فیچرز یوز کی ہیں جس سے شاوشی کسی کو نظر نہیں آ رہی اور تب ہی سمجھ جاتی ہے کہ جیانگ نے شاوشی کے اوپر بیریئر یوز کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ پا رہا فانگ شبو اسے کہتا ہے کہ ہمیں وہ بیریئر ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا شبو اسے کہتی ہے کہ سب کچھ کینڈی نے کیا ہے اور کینڈی بہت ہی ایڈوانس روبوٹ ہے اور اسی لیے ہمیں کینڈی کا کنیکشن توڑنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایڈوانس کمپیوٹرز چاہیے پھر شاوشی جیانگ سے کہتی ہے کہ تم چاہے مجھے یہاں پہ کتنے ہی دن کیوں نہ کیت کرلو لیکن میں اپنا مائنڈ چینج نہیں کروں گی مجھے ارث پہ ہی رہنا ہے جیانگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں نے مجھ سے کہا تھا کہ فرنس ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے اور ہم دونوں تو بچپن کے ہی دوست ہیں لیکن شاوشی کو یہ بات یاد نہیں ہوتی کیونکہ اس دفعہ ارث پہ آنے سے پہلے شاوشی کی میموریز کو ریموف کر دیا گیا تھا پھر جیانگ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں یہاں پہ کیا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا شاوشی کہتی ہے یہ بہت پرانی بات ہے اسی لیے مجھے یاد نہیں جیانگ شاوشی کو کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ تم میرا جنیٹک مائچ ہو اور اسی لیے میں یہاں پہ تمہاری ہیلپ کرنے آیا تھا میں جو بھی کرتا ہوں میں صرف تمہاری پروٹیکشن کے لیے کرتا ہوں کیونکہ تم میری کلوتھی فرنڈ جو ہو پھر جیانگ شاوشی کو کینڈی دیتا ہے لیکن شاوشی کو کینڈی نہیں لیتی اور کہتی ہے کہ فرنڈز ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرتے جیسا تم میرے ساتھ کر رہے ہو اور شاوشی کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میں نے پلانٹ کے رولز تھوڑے ہیں اور تم پلانٹ کے ساتھ بہت لویل ہو لیکن میں فنگ سے بہت پیار کرتی ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ سب باتیں سن کے جیانگ کافی غصے میں آ جاتا ہے اس کے بعد شبو فنگلی اور فنگلنگ فنگلنگ کے آفس میں موجود ہوتے ہیں جہاں پہ کافی ایڈوانس کمپیٹرز ہوتے ہیں شبو کینڈی کے سسٹم کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے کافی پسینہ آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اپنا سسٹم بھی ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے فارنگ شبو کو کہتا ہے کہ تم کچھ دیر کیلئی بریک لولو جس پہ شبو کہتی ہے کہ اگر میں نے اب بریک لے لیا تو میں اس کے سسٹم کو نہیں توڑ پاؤں گی یہاں پر کینڈی بھی ہار ماننے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جیانگ آ جاتا ہے اور آ کے کینڈی کو سٹوپ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شبو کینڈی کے سسٹم کو توڑ نہیں پاتی کینڈی جیانگ سے کہتی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شبو نے میرے اوپر کون سا پروگرم ڈالا ہے جیانگ اسے بتاتا ہے کہ شبو نے تمہارے اوپر ایموشنز کا یوز کیا ہے شبو بھی ارث پہ رہ رہ کے ارث کے لوگوں جیسے ہی ہو گئی ہے جیانگ اسے کہتا ہے کہ ہمارا سسٹم ہر قسم کی چیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن ایموشنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ابھی تک ہمارے پلانٹ پہ ایسی کوئی چیز نہیں بنی گئی اور کہتا ہے کہ شاشی کو فنگ لنگ سے پیار نہیں ہے شاشی کو تو اس کے ہارمون سے پیار ہے اور اگر میں فنگ لنگ کے ہارمونز ابسٹریکٹ کر لوں تو شاشی بھی شاید مجھے پسند کرنے لگے اور فانگ کو پھول جائے گی کینڈی جیانگ کو یہ سب کرنے سے منع کرتی ہے لیکن جیانگ بھی ہارمونز لیتا ہے اور اس ہارمونز کو اپنے اندر انجیکٹ کر لیتا ہے ہارمونز کو اپنے اندر انسٹ کرنے کے بعد جیانگ کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے شاشی رو میں سو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی جیانگ اس کے پاس جاتا ہے شاشی آنکھیں کھولتی ہے تو اسے فانگ دکھائی دے رہا ہوتا ہے شاشی دیکھ کر کافی کنفیوز ہوتی ہے اور اٹھ کے باہر جانے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دروازے پہ بیریئر بھی نہیں ہے اور باہر فانگ کھڑا ہوا ہے اور فانگ کے پاس جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ فانگ نہیں بلکہ جیانگ ہے شاشی جیانگ کے اور نزدیک جاتی ہے تو اسے فانگ کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے تب ہی جیانگ یہ کہتا ہے کہ تمہیں فانگ سے نہیں بلکہ اس کے ہارمونز سے پیار ہے اور اسی لیے میں نے فانگ کے ہارمونز کو اپنے اندر انسرٹ کر لیا ہے اس کے بعد جیانگ شاشی کے قریب آنا چاہ رہا ہوتا ہے جس پہ شاشی جیانگ کو دھکا دیتی ہے اور اس کی چسٹ میں کافی پینٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور شاشی کہتی کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں لیکن تب ہی جیانگ اپنی پاورز کے یوز کر کے شاشی کو بھہوش کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ تینوں بیٹھے ہوتے ہیں اور شبو کہتی ہے کہ میں دوبارہ سے چرائے کر دیوں کینڈی کے سسٹم کو توڑنے کے لیے لیکن فانگ کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا اور شاشی بھی نہیں چاہے گی کہ تم اتنی درد اس کے لیے سہو اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دوسرا پلان بھی ہے فانگ ان سے کہتا ہے کہ جیانگ کو اب تک تو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم شاشی کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب وہ جب بھی گھر سے جائے گا تو اپنے ساتھ شاشی کو ضرور لے کر جائے گا اور اب اسی لیے ہم شاشی کو جیانگ کے آفیس میں جا کے ڈھونڈیں گے اس کے بعد جیانگ اپنے چیف سے بات کر رہا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہارمونس سیلیکشن کا کام آلمسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم کبھی بھی اپنے پینٹ پر واپس آ سکتے ہیں جس پہ جیانگ کا چیفی سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم چل رہی ہے کیونکہ تم دونوں ہی اپنی پاورز کا کافی استعمال کر رہے ہو لیکن جیانگ کہتا ہے کہ یہاں پہ مگنیٹک فیل کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے چیف کے وہاں جانے کے بعد شاشی وہاں پہ بھی ہوش پڑی ہوتی ہے اور کینڈی جیانگ سے کہتی ہے کہ شاشی تو بھی ہوش ہے اور چیف نے بھی ہمیں واپس آنے کا کہتی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اور دوسری طرف شاشی بھی واپس نہیں جانا جاتی جیانگ کینڈی سے کہتا ہے کہ اب تو صرف ایک ہی راستہ بچا ہے اور پھر شاشی کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کے mind سے ساری ہی یادیں مٹھانے کی کوشش کرتا ہے کینڈی جیانگ کو ایسا کرنے سے منہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کریں گے تو اس کا سارا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جائے گا لیکن جی آنگ کینڈی کی کوئی بات نہیں سنتا اور بہت ہی فوکس سے اپنا کام کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ وہ شاوشی کو یہاں پر نہیں رہنے دے گا اور جی آنگ بہت کوشش سے شاوشی کا مائنڈ فرمیٹ کر رہا ہوتا ہے شاوشی کافی ریزسٹ کرتی ہے لیکن آخر میں جی آنگ شاوشی کو فرمیٹ کر دیتا ہے جب شاوشی اٹھتی ہے تو اٹھ کے جی آنگ سے کہتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے جی آنگ سمجھ جاتا ہے کہ شاوشی پرانا سب کچھ بھول چکی ہے اس کے بعد جی آنگ اور شاوشی کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور فانگ بھی وہیں پہ موجود ہوتا ہے لیکن نہ فانگ شاوشی کو محسوس کر پاتا ہے اور نہ شاوشی فانگ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے جی آنگ یہ نوٹس کرتا ہے کہ شاوشی میں کچھ چینجز آ چکے ہیں دوسری طرف فانگ اور شابو وہ جی آنگ کے آفیس میں آئے ہوتے ہیں فانگ میٹنگ میں چلا جاتا ہے اور شابو شاوشی کو دھوننے کے لیے نکل جاتی ہے پھر فانگ جی آنگ سے آکے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں میرا پروجیکٹ کی پیمنٹ جلدی ہی کرنی پڑے گی کیا پتا تم کب اپنے پیانٹ واپس رلے جاؤ جی آنگ اس کے بعد سن کر ہستا ہے کہتا ہے کہ پیمنٹ کا سارا ہی کام میری اسسٹنٹ سنبھالے گی اس کے بعد اپنی اسسٹنٹ کو یہاں بلاتا ہے فانگ شاوشی کو اس کی اسسٹنٹ دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے فانگ شاوشی کو دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو اسے ٹچ بھی کرتا ہے لیکن شاوشی اسے دھکا دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنی لیمٹس میں رہیں پھر شاوشی فانگ کو کہتی ہے کہ میں یہاں پر اپنا مشن کمپلیٹ کرنے آئی تھی اور میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو لہٰذا تم اس سے دور رہو فانگ جیانگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے شاوشی کے ساتھ کیا کیا ہے جس پہ جیانگ اسے کہتا ہے کہ شاوشی کو ریلائز ہو چکا ہے کہ اس اب کیسے جینا ہے اور اسی لئے اب تم اس کی لائف میں بلکل بھی انٹرفیر نہ کرو باہر شبو شاوشی کو تلاش کر رہی ہوتی کہ تب ہی وہاں پر شاوشی آتی ہے شبو شاوشی کو دیکھ کے کہتی کہ یہاں سے چلو فانگ تمہیں بہت یاد کر رہا ہے شبو کو شاوشی کی یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں اور وہ شاوشی کو سمجھانے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر جیانگ آ جاتا ہے اور شبو کو کہتا ہے کہ تم شاوشی سے دور ہی رہو اور کہتا ہے کہ تم ہمارے لئے امپورٹن نہیں اگر تمہیں ارتھ پر رہنا ہے تو تم رہ سکتی ہو لیکن میں شاوشی کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا اس کے بعد شبو فانگلی اور فانگلونگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ شاوشی ایسا کیسے کر سکتی ہے جس پہ شبو کہتی ہے کہ یقینی طور پر جیانگ ہی نے شاوشی کے دماغ کے ساتھ کچھ کیا ہے فانگلی یہ بات سننے کا کافی حران ہوتا ہے اور شبو سے پوچھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے شبو بتاتی ہے کہ جیانگ نے شاوشی کی برین واشنگ کی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے کہ ہم تو اسے یاد ہیں لیکن اسے ہمارے ساتھ کہ ایموشنز اور فیلنگز کا بلکل بھی کوئی اندازہ نہیں ہے اسی لئے وہ ایسا روڈ بیہیو کر رہی ہے تب ہی فانگلی کہتا ہے کہ شاوشی کو دوبارہ صرف ایسا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں شبو کہتی ہے کہ اگر ہم نے پاورز کا استعمال کیا تو شاوشی کا نروس بریکڈاؤن ہو جائے گا اسی لئے بیس تو یہی ہے کہ شاوشی کی میموریز خود بخود واپس آ جائیں شاوشی اور جیانگ ساتھ ہوتے ہیں شاوشی جیانگ کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے شبو کا میسیج جاتا ہے تو وہ جیانگ کو بتاتی ہے کہ میرا سارا سمان پیک ہو چکا ہے تو کیا میں وہاں لینے چلی جاؤں جیانگ اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے ہر بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر جیانگ شاوشی کو کینڈی دیتا ہے اس کے فرس ڈے کی وجہ سے شاوشی اسے کہتی کہ آپ میرے باس ہیں تو آپ جیسا کہیں کہ میں ویسا ہی کروں گی اور اس کے لئے آپ کا مجھے ریوارڈ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ سب کہہ کے شاوشی یہاں سے جانے والی ہوتی ہے کہ جیانگ اسے واپس سے روک کر اسے کینڈی دیتا ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آج کے لئے بہت زیادہ شگر کھا لی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک کینڈی اور کھا لیتی ہوں جیانگ کوئی کافی عجیب لگتا ہے اس کے بعد جیانگ شاوشی کو کہتا ہے کہ ہم آج ساتھ میں ڈینر کریں گے تو شاوشی ہاں کر دیتی ہے پھر جیانگ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں ڈینر میں کیا کھانا ہے شاوشی کہتی ہے کہ میں کچھ بھی کھا لوں گی جس پہ جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں فائٹ چکن کھانا ہے جس پہ شاوشی کہتی ہے کہ اگر آپ پی یہ کھائیں گے تو پھر میں بھی یہی کھا لوں گی اور ان سب باتوں کے بعد شاوشی وہاں سے چلی جاتی ہے شاوشی کا یہ بہیوئر دے کر جیانگ کافی افسد ہوتا ہے جس پہ کینڈی سے کہتی ہے کہ شاوشی بہت ہی پرفیکٹلی بہیوئر کر رہی ہے تو اب آپ افسد کیوں ہیں جیانگ کینڈی سے کہتا ہے کہ میں افسد نہیں ہوں لیکن میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ شاوشی کی پرسنیلٹی میں اتنا چینج آ جائے گا جس پہ کینڈی کہتی ہے کہ اگر ہم کسی ان کے اندر سے ایموشنز کو ریموف کر دیں تو اس کی پرسنیلٹی چینج ہونے کی چانسز ہوتے ہیں شاوشی روڈ پر چل رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے ایک بال لگنے والی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ فوری طور پر جیانگ آ جاتا ہے اور ٹائم کو سٹاپ کر دیتا ہے اور پھر جیانگ اسے وہاں سے لے کر کہیں اور چلا جاتا ہے یہ دونوں دوسری جگہ آتے ہیں تو تب ہی جیانگ کے حسن میں ایک دم سے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے شاوشی اسے کہتی کہ آپ ٹھیک تو ہیں اور جیانگ کو بیٹھنے کے لیے کہتی ہے شاوشی اسے کہتی کہ آپ مجھے پیس بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ جیانگ بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنے چھائے اپنے ٹرپ سے واپس آتی ہیں کیفے اور دیکھتی ہیں کہ یہاں پہ سبھی لوگ کافی اپسٹ ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ تم لوگ اپسٹ کیوں ہو اس کے بعد شاوشی جیانگ کو گھر لے جاتی ہے اور جیانگ بھی ہوش ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو جیانگ دیکھتا ہے کہ شاوشی اس کی کافی کیر کر رہی ہوتی ہے اور شاوشی جیانگ کو آرام کرنے کے لیے کہتی ہے جس پہ جیانگ کہتا ہے کہ تم میری فکر نہ کرو تم اپنی فکر کرو لیکن تب ہی شاوشی کینڈی نکال کر جیانگ کو دیتی ہے اور اسے کھانے کا کہتی ہے جیانگ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں تو کینڈی پسند نہیں تھی شاشی سے کہتی ہے کہ ہم کیپ تاؤنرز کو شگر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ آپ کو پسند تھی اس لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تب ہی روم میں جیانگ کی روبوٹ کینڈی آتی ہے اور بتاتی ہے کہ شاشی نے جو ہمیں انفرمیشن دی تھی مجھے اس سے پتا چل چکا ہے کہ فانگ نے باقی کے ہورمنز کہاں پہ رکھے ہیں جیانگ یہ سب سنتا ہے لیکن فوری طور پر اس کے چسمیں دوبارہ سے پینٹ شروع ہو جاتا ہے شاشی اسے پانی پلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کی باڈی اتنی بی کیوں ہو گئی ہے تو کینڈی شاشی سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے لیکن جیانگ اسے چھپ رہنے کو کہتا ہے اور کینڈی سے کہتا ہے کہ ہمارے پینٹ پر بتا دو کہ میں ایک دو دن کیلئے چھٹی رینے والا ہوں پھر مس چھائے کے کیفے میں یہ سب موجود ہوتے ہیں اور مس چھائے کو پتا چل چکا ہوتا ہے کہ جیانگ نے شاشی کے ساتھ کیا کیا ہے جس پہ مس چھائے جیانگ پہ کافی غصہ کر رہی ہوتی ہیں شبوں مس چھائے سے کہتی ہیں کہ شاشی یہاں پہ جلدی آنے والی ہے اور جب وہ آئے گی تو ہم اسے بات کر کے دیکھیں گے کیا پتا وہ اپنا مائنڈ چینج کر لے اس کے بعد شاشی کینڈی کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کہا کہ جیانگ میری وجہ سے بیمار ہے تو کینڈی شاشی کے بتاتی ہے کہ جب سے جیانگ یہاں اردھ پہ آیا ہے تو وہ تمہیں کیسے ہر ہرڈل سے پروٹیکٹ کر رہا ہے اور تمہاری ہی وجہ سے اس نے فانگ کے ہارمونز اپنی باڈی میں انسرٹ کر لیے اور اسی سب کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے شاشی اس سے کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب کیا جیانگ نے میری لئے ہارمونز انسرٹ کیے ہیں کینڈی کہتی ہاں بلکل ایسا ہی ہے تب ہی شبوں شاشی کو کال کر کے کہتی ہے شاشی آنکی تو بھی ٹھیکنے اس لیے میں نہیں آ سکتی اب یہ چاروں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاشی کو کیسے نارمل کیا جائے تب ہی میز چھائے کہتی ہیں کہ شاشی کی سچویشن ابھی بلکل ویسی ہے جیسی پہلے فانگ کی تھی تو میز چھائے کہتی ہیں کہ فانگ کو بھی اب وہی سب کچھ کرنا چاہیے جو پہلے شاشی نے فانگ کے لیے کیا تھا میز چھائے کہتی ہیں کہ تمہیں دوبارہ سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے اور اس کے اندر اپنی فیننگس کو دوبارہ سے جدانا چاہیے فانگ کو بھی چھائے کا یہ آئیڈیا کافی اچھا لگتا ہے اور وہ اس بات پر اگری ہو جاتا ہے اس کے بعد شاشی جیانگ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پاور سے جیانگ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور شاشی وہیں پر سو جاتی ہے جیانگ جب اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شاشی اس کے پاس سو رہی ہے تو یہ دیکھ کر جیانگ خوش ہو جاتا ہے اور سمائل کرتا ہے تب ہی شاشی اٹھتی ہے تو جیانگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی تھی شاشی کہتی ہے میں اپنی پاور سے آپ کو ٹھیک کر رہی تھی لیکن میں ایسا نہیں کر پائی لیکن میں اپنی پاور سے آپ کی درد تو کم کر سکتی ہوں اگلی صبح شاشی جیانگ کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے جیانگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور شاشی اس سے کہتی ہے کہ تم آ کے ناشتہ کر لو کینڈی جیانگ کو یہ کھانا کھانے سے منع کرتی ہے لیکن جیانگ خوش ہوتا ہے کہ شاشی نے اس کے لیے کھانا بنایا ہوتا ہے اور اسی لیے جیانگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد یہ دنوں بک پڑھنے لگ جاتے ہیں اور ایلینز کے بارے میں دسکشن کرتے ہیں اس کے بعد جیانگ کہتا ہے کہ ہیومن کتنے سٹوپڈ ہوتے ہیں ان کو ایلینز کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا لیکن تب ہی شاشی کہتی ہے کہ اگر انسان اتنے بے وکوف ہوتے تو اتنا اچھا اچھا کھانا انوینٹ کیسے کرتے جیانگ شاشی کے بعد سن کر سمائل کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کھانا پسند ہے تو مجھے بتا دو ہاں اپنے پینٹ پر جا کے اپنی ٹکنالوجی کے ذریعے وہ کھانا بنا لیں گے شاشی اس سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی کھانا اتنا خاص تو پسند نہیں لیکن ہم کینڈی بنا سکتے ہیں کیونکہ کینڈی آپ کو بہت پسند ہے تب ہی شاشی جیانگ کو کینڈی دیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کینڈیز ختم ہو گئی ہیں تب ہی شاشی وہاں سے جاتی ہے دوسری کینڈیز لینے کے لیے اور یہیں پر یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے